بیر ایس ایمل سی کے ایک عویتہ نے مرکز میں برزر اختیار بی جی پی حکومت پر انہیں پریشان کرنے کے لیے انفوسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ کا استعمال کرنے کا الزام لگایا ہے کے عویتہ نے گیارہ مارچ کو پوشتاج کے لیے انہیں دفتر میں طلب کرنے پر کہا کہ ایسے معاملات میں خواتین سے گھر پر ہی پوشتاج کی جاتی ہے خانون نے بھی اس کی اجازت دی گئی ہے اور عدالتوں کی جانب سے فیصلے سنائے گئے ہیں باوجود اس کے انہیں دفتر طلب کیا گیا ہے انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بھی تفتیش کرنے کی تجویز پیش کی یہ قویتہ کا الزام ہے کہ تلنگانہ میں سال کے آخر تک انتخابات ہونے والے ہیں اور اسی کے چلتے وزیر اعظم موڈی کی جانب سے انہیں نشانہ بنایا گیا ہے ملک میں انتخابات سے خبل ایڈی کی کاروائیوں کو انہوں نے عام بات خرار دیا ہے قویتہ کا کہنا ہے کہ بیجے پی حکومت انہیں ڈرانے کے لیے ان کے خلاف ایڈی کا استعمال کر رہی ہے انہوں نے انکشاف کیا کہ بیارت سے وابستہ دیگر خائدین کو بھی بیجے پی حکومت کی جانب سے تحقیقات کے نام پر حراسہ کیا جا رہا ہے ملسی نے اپوزیشن کو نشانہ بنانے پر توجہ مرکوز کرنے کے بجائے ملک کے مسائل پر توجہ دینے کا وزیر اعظم ہند کو مشورہ دیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی خلاف چاہے جتنے بھی مخدمات درش کیے جائیں وہ ان کا ڈٹ کر مخابلہ کریں گی اور تحقیقاتی ایجنسیوں کے ساتھ بھرپور تاؤن کریں گی اس کا مجھے آپ سب سے شکر کرنا ہے دیکھیں جب ہی انپورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اور یا جسی بھی انویسٹیگیٹیو ایجنسی ایک ویمین سیٹیجن کو انڈراغٹ کرنا چاہتی ہے تو ایک فنڈمنٹل رائٹ ویمین کا ہوتا ہے کہ ویمین کے گھر پہ آکے انویسٹیگیٹ کریں اور پورا پورا اس کا لاؤ میں ہمیں سپورٹ ہے ویمین کے لیے اور بہت سارے کوٹ کیسز بھی ہیں جن میں ججمنٹ ویمین کے طرف آئے تو ہم نے ایڈی کو بیچ میں ریکویسٹ کیا کہ دس تاریخوں باقیدہ اگر گیارہ تاریخوں آپ کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے ہمارے گھر پہ آئیے اکیوز کسی کے ساتھ آپ کو انویسٹیگیٹ کروانا ہے تو ان کو بھی لے کے آئیے ہمیں بیٹھ کے انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں کیونکہ لاؤ ہمیں سپورٹ کرتی ہے انہوں نے کہا نہیں آپ کو کچھ چل کے آنا ہوگا دیکھیں میں تو پولٹیکل لیڈر ہوں لیکن میں میڈیا میٹروں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کئی آم مائلہ کسی گاؤں میں ہے کچھ انویسٹیگیشن چل رہا ہے تو اتنا ہم نے کووڈ کے دور میں دیکھا ہے کہ ویڈیو کانفرنس سے میڈیسن بھی پہنچ سکتا ہے دائیگنسز بھی ہو سکتا ہے تو انٹراؤگیشن کیوں نہیں ہو سکتا ہے ویڈیو کانفرنس سے ہم ضرور اس مددے کو ٹیک اپ کریں گے ہندوستان بے ایک revolutionary scheme آنا چاہیے when police or any direct rate or any agency wants to interrogate women there should be a facility to be done by we video conference